اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان میں کرونا کا پہلا مقامی کیس سامنے آگیا اسلام آباد سے کراچی پہنچنے والے 52 سالہ شخص میں وائرس کی تصدیق متاثرہ شخص کی ٹریول ہسٹری سے متعلق کوئی اچلا نہیں سندھ میں تعداد پندرہ ہو گئی تیرہ مریض زیر علاج دو ڈسچارچ پاکستان میں مریضوں کی مجموعی تعداد اکس ہو گئی پاک ایران اور پاک افغان بارڈر بدستور بند کرونا سے نمٹنے کے لیے قومی لاعمل بنانے کا فیصلہ آج سیاسی اور اکسری قیادت سو جوڑ کر بیٹھیں گی وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ملک میں امرجنسی لگانے اجتماعات پر بابندی لگانے کے فیصلے کا امکان اجلاس کا مقصد کرونا کے خلاف ہم آنگی کا فروغ ہے عوام کے تحفظ کے پیشے نظر اہم فیصلے کیے جائیں گے فردوس آشک اوان کا ٹوئیٹ سنوکر کلب میں رات گئے تک حلہ گلہ کرنے سے منع کیوں کیا عارف والا میں باثر ملزمان بیوہ خاتون پر ٹوٹ پڑے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا متاثرہ خاتون نے کاروائی کے لیے درخواست جمع کروا دی حائرِ غربت سرگودہ میں غربت اور بے روزگاری کے سطائم محنت کش نے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محنت کش جاوید نے خودکشی سے قبل لکھے گئے خط میں زندگی کا خاتمہ اپنی مرضی سے کرنے کا اعتراف کیا ہے خط میں اپنی لاش خرصہ کے حوالے کرنے کی اپیل کی ہے خط میں مزید کہا کہ میری موت سے متعلق میری اولاد سے پوچھ گوچھ نہ کی جائے پولیس نے لاش ضروری کاروائی کے بعد لواہی کی ان کے حوالے کر دی حارون آباد میں ایم پی اے ڈاکٹر مزر اقبال چودری کی طرف سے فری آئی کیمپ لگایا گیا جس میں دو سو کے قریب مریضوں کے مفت آپریشن کر کے آئی لینز ڈالے گئے کیمپ میں متعید ازلا سے آئی مریضوں کا مفت چیک اپ بھی کیا گیا گزشتہ چار روز سے بجلی کی بندش کے خلاف پاک پتن کے علاقے انسٹھ ایس پی کے مکین سڑکوں پر آ گئے مظاہرین نے مین ساہیوال روڈ بند کر کے وابڈا کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین نے ٹریفک کیام دورف موطل کرتے ہوئے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اس ہیڈ لائنز کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے